بسم اللہ الرحمن الرحیم اسم کے بعد اب فیل کی تفصیل ہے کسی کام کا گزرے ہوئے زمانے میں یا موجودہ زمانے میں یا آئندہ آنے والے زمانے میں کرنا فیل کہلاتا ہے فیل کہتے ہیں کام کا کرنا گزرے ہوئے زمانے کو ماضی کہا جاتا ہے انگریزی میں اسے پاسٹ کہتے ہیں موجودہ زمانے کو حال کہا جاتا ہے انگریزی میں اسے پریزنٹ کہتے ہیں آئندہ آنے والے زمانے کو مستقبل کہا جاتا ہے انگریزی میں اسے فیوچر کہا جاتا ہے جو فیل گزشتہ زمانے پر دلالت کرے اسے فیل ماضی کہا جاتا ہے جیسے جلسہ زیدن زید بیٹھا زمانہ ماضی میں بیٹھا اور موجودہ اور مستقبل پر دلالت کرنے والے فیل کو فیل مزارے کہا جاتا ہے مزارے مشابہت سے حال اور مستقبل دونوں مشابہ ہوتے ہیں اس میں جس ذات سے یا جس شخصیت سے فیل ادا ہو کوئی کام کرنا پایا جائے فیل کا صدور ہو اس ذات کو یا اس کام کرنے والے کو فائل کہتے ہیں فائل کہتے ہیں کام کرنے والا جیسے جلسہ زیدن زید بیٹھا جلسہ ایک فیل ہے اور اس کا کرنے والا یعنی بیٹھنے والا وہ زید ہے جلسہ فیل ماضی اور زید جلسہ کا فائل کہلائے گا پھر فائل کے اعتبار سے فیل کی دو قسمیں بنتی ہیں ایک فیل معروف معروف بمانا معلوم کہ جس فیل کا فائل معلوم ہو اسے فیل معروف کہتے ہیں انگریزی میں سے ایکٹیو وائس کہتے ہیں جیسے زربہ زیدن زید نے مارا کہ زربہ کا فائل یعنی زید معلوم ہے دوسرا مجھول جس فیل کا فائل نہ معلوم ہو جیسے زربہ زیدن انگریزی میں سے پیسیو وائس کہتے ہیں کہ زید مارا گیا زید کو مارا گیا لیکن زید کو مارنے والا کون ہے نامعلوم ہے تو ایسے فیل کو جس کا فائل نامعلوم ہو اسے فیل مجھول کہا جائے گا